تم کہتے ہو بیرونی سازش نہیں اور یہ بھی چاہتے ہو کہ ہم مان جائیں واہ سبحان اللہ مانا کہ چالیس بچاس سالوں میں تم نے ہمیں اتنی تعلیم نہ دی کہ ہر پاکستانی غلط صحیح کا خود اندازہ لگا سکتا مگر یقین دلاتا چلو کہ ہم نہ تو بائیس کروڑ بکریہ ہیں نہ گدے ہیں ہم میں کم سے کم عام فہم موجود ہے جو چیخ چیخ کر تمہاری غداری کے پول کھول رہی ہے جھوٹ بولتے ہو کہ مہنگائی پر نکلے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے جھوٹ بولتے ہو کہ کرپشن پر نکلے ہو کیونکہ کرپشن کا اس پوری جماعت پر ایک بھی کیس نہیں جھوٹ بولتے ہو کہ عوام کے لیے نکلے ہو کیونکہ عوام خود عمران خان کے حق میں نکل آئی ہے تم نکلے ہو صرف اس لیے کہ پاکستان میں کسی نے پہلی بار جرت کی کہ امریکہ اور یورپ کے روب سے نکلے تم نکلے ہو کیونکہ اسی یورپ اور امریکہ میں تمہارے چوری کے پیسے کی جائدادیں رکھی ہوئی ہے جن کی وجہ سے یورپ اور امریکہ نے جس جس کی جائدادیں وہاں ہیں انہیں مجبور کیا ہے کہ اس شخص عمران خان کو کرسی سے ہٹاؤ تم نکلے ہو کیونکہ عمران خان تم سب چوروں کو معاف نہیں کر رہا تم نکلے ہو کیونکہ تمہاری مروسی سیاست ننگی ہو چکی ہے تم نکلے ہو کیونکہ تم سب ایک جیسے چور ہو ایک دوسرے کو بچاتے آئے ہو قوم کو بے وقوف بناتے آئے ہو مگر سن لو جان لو سمجھ لو جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے اور جمہور عوام کو کہتے ہیں قسم ہے کشور حسین شاد بات کی تمہیں نشانے عبرت نہ بنایا تو ہم بھی پاکستان کی دھرتی کے ثبوت نہیں کیا سوچتے ہو یوں ہی اس دھرتی کا ناسور بنے رہو گے کیا سوچتے ہو ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی والوں کی سازشوں کا پتہ نہیں کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ٹیپو سلطان کو جب انگریز خود نہ ہرا سکا تو اس انگریز نے ہندوستانی مسلمانوں کو ہی ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان کو ہرایا تھا کیا ہم نہیں جانتے کہ مومر قضافی کو جب انگریز خود نہ ہرا سکا تو لیبیا کے لوگوں کو ہی اس کے خلاف بڑھکایا تھا کیا ہم نہیں جانتے کہ صدام کو کس نے لٹکایا تھا کیا ہم نہیں جانتے کہ سلطنت عثمانیہ توڑنے کے لیے اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا چال چل کر عربوں کو ساتھ ملا کر خلافت توڑی تھی اور اب کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ تم لوگ بار بار بول کر کہہ رہے ہو کہ کیا ضرورت تھی امریکہ کو absolutely not کہنے کی کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ چار سال تک امریکہ نے پاکستان میں سفیر نہ رکھا اور اب اچانک وہ سفیر تائنات کر دیا جو وہ ہمیشہ اس ملک میں تائنات کرتے ہیں جہاں حکومت گرانی ہو کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اس سے کچھ دن پہلے وہی امریکی حمزہ شہباز اور فضل الرحمن سے ملوقعات کر کے گئے کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ یورپی یونین کے غلام نہیں ہے کہنے پر تم لوگوں نے کتنا ماتم کیا ہم آنکھیں کھول چکے صاحبان ہم پہچان چکے کہ تم کون ہو اور کس کے کہنے پر نکلے ہو رب قعبہ کی قسم ہم پر واضح ہو چکا کہ اس ملک کو اگر حقیقت میں کسی حکمران نے انگریز کی غلامی سے نکالا ہے تو وہ امران خان ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک قوم متحدہ نے جس شخص کی دھاڑ پر اسلام کی شان تسلیم کرتے ہوئے قلم چلایا ہے وہ امران خان ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کا اگر کوئی سچا سپاہی ہے تو وہ امران خان ہے تو کیا یہ سب دیکھ کر جان کر بھی اس کا ساتھ شوڑ کر چوروں کو لے آئے میرا دعویٰ ہے کہ جس پاکستانی کا ایک فیصد بھی دماغ کام کرتا ہے اور جو حق حلال کما کر کھاتا ہے وہ تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا قائد عظم کے بعد اگر اس ملک کا کوئی اور مخلص لیڈر ہے تو وہ صرف امران احمد خان نیازی ہے لگا لو جتنا زور لگا سکتے ہو دکھا دے گے تمہیں کہ جمہور اپنی غیرت جب بیچنا چھوڑ دیتی ہے تو جمہوریت پاک کر کے دکھا دی ہے قیامت کے دن تو جو تم لوگوں کا حشر ہوگا وہ ہوگا دنیا میں بھی یہ قوم اب تمہارا محاصرہ کرنے نکل آئی ہے روک سکو تو روک لو ہر سچا پاکستانی زندہ باد پاکستان پایندباد اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں پھر ہوں گا کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد